اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ مَرْزَاءُ عَلَى صَفْرِ اَوْ جَاءَ هَدُكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا فَمْسَهُ بِوَجُوهِكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ پائے تم مٹی کا قصد کرے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لے یہ ہے مشروعیت تیمم تیمم اس عید کے ساتھ اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے وہ پوچھے کہ تممم کے لیے دلیل کیا ہے تو قرآن کی یہ عید ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے اجازت فرمائی کہ وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ان حالتوں میں تیمم کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو کا کام کرتی ہے چاہے پانی دس سال تک بھی دستیاب نہ ہو تو اس لیے اگر پانی قلیل مقدار میں ہو جس سے وضو نہ ہو سکتا تو یہ امم کریں ایک نمبر دوسرے نمبر پر جس سے بعد عزا کو وضو ہو سکتا ہو بعد سوکے رہ جائیں تو وضو کر لے اور دوسرے عزا کا تیمم کر لے کیونکہ اللہ رب العزا فرماتے ہیں فَاتَّقُ اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے رب سے ڈرنا ہے تیمم کے فرائض کیا ہے کیا کیا فرائض ہیں تیمم کے اگر وہ نہ ہو تو تیمم نہیں ہوتا پہلی بات ہے کہ تیمم کے لیے نیت کرنا کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَتْ وَإِنَّمَا لِكُلِّ عِمْرِمْ مَنَوَى عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے لہذا تیمم کرتے وقت دل میں یہ ارادہ ضروری ہے کہ اس ذریعے سے وہ نماز وغیرہ کی ادائیگی اپنے لیے جائز کر رہا ہے جو اس کے لیے پہلے ممنوع تھی فَتَيَممُمُ سَعِيدًا تَيِّبًا پھر پاک مٹی کا قصد کرے اگر مٹی پاک نہیں ہے تو وضو نہیں ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے ایک نمبر چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسا کرنا کیونکہ ارشاد باری تالہ ہے فَمْسَهُ بَيْوَجُوْهِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ کہ اپنے چہروں کا مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کا یہ بھی ہم بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر پانی تھنڈا ہے اور اسے گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں اور ذنِ غالب یعنی غالب غمان یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے امران بن آس کے ایسے ہی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی کا اظہار کیا تھا تیمم کی سنتیں پہلے بسم اللہ پڑھے بسم اللہ پڑھ کے تیمم شروع کرے یہ پہلی سنت ہے بعض نے کہا کہ سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو دفعہ مٹی پر ہاتھ مارے اور تیسری سنت یہ بھی ہے کہ کونیوں تک مسا کرے لیکن یہ کرے تو ہچے بات لے ضروری نہیں ہے نواقض تیمم تیمم خطب کن چیزوں سے ہوتا ہے نواقض تیمم نمبر ایک تیمم دو وجہ سے ٹوٹتا ہے نمبر ایک وہ سب امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ تیمم وضو کا بدل ہے دوسرا نماز شروع ہونے سے پہلے پانی مل جائے تو تیمم ختم اگر نماز درمیان میں بھی پہنچا ہے درمیان میں بھی نماز کے پہنچا ہے فارق نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی پتا چل جائے آواز آ جائے کہ پانی مل گیا تو نماز توڑے وضو کرے اور نماز پڑے اگر نماز ادا ہونے کے وقت پانی مل جائے تو پھر اسی نماز پر قیم رہے گا نماز کو توڑے گا نہیں تیمم سے کون کون سے چیز مباہ ہو جاتے ہیں تیمم صحیح احادیث کی روشنی میں یا احادیث صحیحہ کی روشنی میں تیمم کا طریقہ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہے ایک نمبر یہ تیمم کا صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنی تیمم سے جائد ہو جاتی ہے قرآن کو ہاتھ لگانا قرآن کرنا مسجد میں ٹھہرنا اور وہ تمام امور جو پہلے بے وضو ہونے کی وجہ سے جائد نہیں سے تمام کی وجہ سے وہ جائد ہو گیا ہے اب ہم آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے بے شمار مولوی بے شمار مفتی آپ کو بات دیں کہ ہم قرآن و حدیث سے بچاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے پہلی بات ہے کہ بسم اللہ کہنا اس کے مباہ ہونے کا یعنی تیمم کرنے کا ارادہ کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں نیت کرنا اور اس کے بعد بسم اللہ کہنا دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارنا مٹی ہو یا ریت یا وہ پتھر جس کے اوپر مٹی ہو شوریلی یعنی شور والی مٹی زمین ہو سب جگہ جائد ہے اور دونوں ہتھیلیوں کو گرز سے جھاڑنا ایسے کرنے کے بعد جھاڑنے میں کوئی حرج نہیں پھر ایک ہی بار چہرے کا مسا کرے اور اگر چاہے تو دو بار لیکن واجب اور فرض یہ ہے کہ ایک دفعہ مارے ہیں اور ایک ہی دفعہ اپنی ہاتھوں کی جو کلائیاں ہیں پشلی طرف ان پر مسا کر لے پھر سمجھ لو اس کو کہ نیت کرنا بسم اللہ پڑھنا زمین پر اور وہ زمین جو مٹی والی ہو اس پر ہاتھوں کو مارنا اور ہاتھوں کو مار کر جھاڑ کے مو پر پھیر لینا اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپر ایسے مسا کر لینا ایک آخر میں اہم ترین سوال ہے اس کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں کہ اگر تیمم نہیں تیمم ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ تیمم کیونکہ وضو کا بدل ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے جو حکم اس کے ٹوٹنے کے ہیں وہی حکم اس کے ہیں تو اس لیے یہ ہے تیمم کا مختلف مختلف یعنی مختصر طریقہ کار جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں سہولیہ سے فیدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ ورنبی موسیقی موسیقی